محمد احمد قاسمی صاحب پرتبا خیم مردم خوش آمدید مرانا صاحب شکریہ تو ناظرین پوری ٹیم کی جانب سے بھی سلام قبول کیجئے آج کے موضوع کے جانب آتے ہیں کسی کی توبہ کو حقیر نہ جانیے جی ہاں ناظرین توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے ہم سب آدم کے اولاد ہیں اور خطا کے پتلے ہیں گناہ کس سے نہیں ہوتا قصور کس سے سرزت نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کو جو چیز اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہے اس کی طرف پلٹ آنا اس کی طرف لوٹ آنا اور اس کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کر دینا چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بہت فاسق و فاجر تھا بہت بڑا گناہگار بہت پاپی مجرم خونی تو بستی والوں نے اسے اپی بستی سے نکال دیا وہ ایک ویرانی میں چلا گیا اور اتفاق دیکھی کہ اجل نے اسے آ لیا موت کا وقت آ گیا اس شخص کو مرتے مرتے اس بات پر بہت شرم ساری ہوئی بہت ندامت ہوئی کہ میں نے ساری عمر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزار دی اور میں اتنا برا ہوں کہ بستی والوں نے بھی مجھے نکال دیا اب میں اس ویرانے میں بے سرو سامانی کی حالت میں بے کسی اور لاچاری کی حالت میں موت کو موت کی آغوش میں جا رہا ہوں تو اس بات پر اسے ندامت بھی ہوئی اور اسی دوران اس کی جان نکل گئی توبہ کرتے کرتے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ندائی اللہ تعالی نے کہا اے موسیٰ فلا مقام پر میرا ایک بندہ مر گیا ہے جا کر اس کی تجہیز و تکفین کا احتمام کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مہا پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے بستی والوں نے نکال دیا تھا تو وہ کہا کہ یا اللہ یہ تو بہت ہی تیرا نافرمان بندہ تھا بہت گناہگار اور مجرم ہے بہت بڑا مجرم ہے تو اللہ تعالی نے کہا موسیٰ مرتے وقت اس کی آنکھوں سے ندامت کے دو آنسوں ٹپکے تھے جو مجھے بہت محبوب ہیں اور میں نے اس کی مقفرت کر دی اس کی پشمانی اس کی ندامت کو میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی والوں کے ساتھ مل کر اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی بھی توبہ گرچہ وہ کتنی بڑا مجرم کیوں نہ ہو اسے حقیر نے سمجھا جائے ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت عابد و زاہد ہیں نیکوکار ہیں وہ ایسے لوگوں کے جن سے کوئی خطہ سرزد ہو جاتی ہے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے انہیں بڑی تحقیر کی نظروں سے دیکھتے ہیں حقارت بڑی نظروں سے دیکھتے ہیں گرچہ اس نے توبہ کر لی ہو لیکن وہ تمام عمر ایک احترام نہیں پاپا حاصل کر سکتا ہے لوگوں کی نظروں میں تو کسی کی توبہ کو حقیر نہ سمجھیں کسی بندے کو حقیر نہ سمجھیں تحقیر آمیز لہجہ تحقیر آمیز گفتگو تحقیر آمیز نظریں یہ کتنی بری ہوتی ہے مارا نظر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومصلین اما بعد ناظرین اکرام اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی ستاری اور غفاری کتنی عظیم شئے ہے کہ اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ ہر وقت اور ہر آن کھول لکھا ہے اس کے لئے کسی عمر کی قید نہیں ہے اور نہ کسی وقت کی قید اللہ رب العزت لگائی ہے بلکہ اگر آپ نے پانسو مرتبہ توبہ کی ہے تو پانسو ایک مرتبہ بھی توبہ کر سکتے ہیں پانسو دو مرتبہ بھی توبہ کر سکتے ہیں کوئی اس میں حد نہیں ہے کہ جناب چالیس مرتبہ پچاس مرتبہ سو مرتبہ ہی تمہاری توبہ قبول ہوگی یا اس کے لئے اللہ رب العزت نے کوئی ایج کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے کہ پچاس سال تک تمہاری توبہ قبول ہوگی ساٹھ میں نہیں ہوگی ساٹھ میں ہوگی ستر میں نہیں ہوگی بلکہ اللہ رب العزت نے توبہ کا در ہمیشہ کے لئے کھول لکھا ہے تاکہ سورج بجائے پورپ کے پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے اور آدمی نزع کی اور غرغرے کی کیفیت میں نہ آ جائے رہی بات کسی کو تحقیر کرنے کی یا کسی کی توبہ کو حقیر جاننے کی یا کسی آدمی کے عمل کو دیکھ کر اس کو حقیر سمجھنے کی تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے پیغمبروں میں سے ہیں ان کا ایک مساحب ان کا ایک ساتھی جس کو صحابی کہا جاتا ہے اور صحابیت کا درجہ اتنا بڑا درجہ ہے اور اتنا پائے کا مرتبہ ہے کہ جو شخص اپنی نگاہ سے کسی نبی کو دیکھ لے اور ایمان لے آئے اور نبوت پر ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو یہ بڑی کامیابی اور کامرانی والی بات ہے ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابیوں کے ساتھ میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے ایک ڈاکو جس کی پوری زندگی ڈاکہ زنی میں اور رہزنی میں گزر رہی تھی اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیار بھری نگاہوں سے محبت بھری نگاہوں سے اس نے دیکھا اور بس محبت کی نگاہ دیکھنا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی شوائے اور ایمان کی کرنے اس کے دل کے اندر پیدا فرمائی اور اس نے کہا کہ بھئی بس بہت ہو گئی ہے بہت ہو گئی ڈاکہ زنی اور رہزنی اور چوری کرنا ان تمام چیزوں سے میں اب تائب ہوتا ہوں وہ حاضر ہو کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور وہاں جا کر تائب ہو کر ایمان قبول کرتا ہے تو ان کے ساتھ میں جو ایک مساحب تھے انہوں نے بڑی حقیر آمیز نگاہوں سے اس ڈاکو دیکھا تھا کہ جناب یہ ڈاکو اور آج یہ ہمارے مساحبوں کے اندر شامل ہو رہا ہے تو کبھی کبھی حقارت مالداری کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی حقارت یہ نیکیوں کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے کہ آدمی نکوکار ہے تو دوسرے برے آدمی کو حقیرانہ انداز سے دیکھتا ہے آدمی مالدار ہے تو غریب کو حقیرانہ انداز سے دیکھتا ہے آدمی مرتبے والا ہے تو دوسرے کو حقیرانہ انداز سے دیکھتا ہے اس بنیاد پر تحقیر ہوتی ہے اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے بڑی صاف بات ہے کہ کسی کو تحقیر آمیز نگاہوں سے مت دیکھا کرو اور کسی کے تظلیل مت کیا کرو اگر ایسا کرو گے تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت تم کو اسی گناہ کے اندر مبتلا کر دے گا بلکل مرحبا صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پارس صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کی کیا تربیت کی تھی اسلام میں مساوات کا یا عدل کا جو تصور ہے وہ بڑا خوبصورت ہے جو شخص اسلام میں داخل ہو جائے حضرت خالد بن ولید رسول پارس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لئے اپنی تلوار رکھ دی سامنے اپنے جتنے قیمتی انگوٹیاں وغیرہ تھی جو زیورات تھے وہ بھی اتار کر رکھ دی اور کہا کہ رسول اللہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں اور یہ تمام چیزیں اسلام کے لئے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جو رسول پارس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ میں بہت شرمسار ہوں میری تمام عمر اسلام دشمنی میں اور آپ کے ساتھ دشمنی میں بھی گزری ہے تو میرے لئے دعا کیجئے ادھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو بیٹھے ہوئے تھے سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ خالد اسلام جو ہے وہ جو پچھلی گناہ ہیں برائیاں ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے اور یہی بات رسول پارس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا میں فرمائی حضرت خالد بن ملید کے لئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص رافع بن امہرہ تائی قبیلہ تائی کا بہت بڑا ڈاکو اور یہی حضرت خالد بن ولید جب کہہ رہے ہیں کہ ابو عبیدہ مجھے تیس لوگ دے دیجئے میں جا رہا ہوں ساٹھ ہزار کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لئے تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ خالد تیس کم ہے ساٹھ لے لو تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں ابو عبیدہ آپ کے فوج میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں تو اللہ خالی نہیں جانے دیتا تو کہتے ہیں کہ بلالو ان کو آواز دو ان کو تو جب وہ نام لیتے ہیں کہ فضل بن عباس کہاں ہیں زبیر بن الابوام کہاں ہیں عمر التمیمی کہاں ہیں اور چوتھے نمبر پر کس کا نام لے رہے ہیں کہ رافع بن امہرہ تائی کہاں ہے قبیلہ تائی کا وہ ڈاکو جس کی دہشت سے لوگ گھبراتے تھے کامتے تھے جب اسلام میں داخل ہوا تو اس طرح داخل ہوا کہ جب اس کے ہاتھ خضرت خالد اور ولید کی کہنے پر اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں تو اللہ رد نہیں کرتا ان کی دعاوں کو تو مولانا صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ مقام اور مرتبہ ہم بعد میں تلاش کریں گے پہلے ہم اللہ کی نظر میں تلاش کریں یا ان کے مقام کا تائین کریں کہ ایسے لوگ جو سچی توبہ کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہے ایک واقعہ سناتا ہوں اسے نتیجہ آپ اخص کیجئے گا نکال لئے گا واقعہ لمبا ہے مختصر کرتا ہوں اس کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے اور ایک ایسی خاتون تھی جو واقعی ایک فائشہ خاتون تھی اور ان کا وہ پیشہ تھا جو اس ملک کے اس شہر کے جو رواسہ اور امیرزادے ہوا کرتے تھے آ کر کے ان کے گھر کو آباد کیا کرتے تھے اور اس پیشے سے انہوں نے بہت ہی زیادہ مال و دولت کا مالیا تھا اور پیسے کٹھا کر رکھے تھے اتفاق سے انہوں نے اپنا خوبصورت مکان بنایا اور بڑا مکان ہے روزانہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے آگن میں پلنگ بچھا کر کے وہ بیٹھا کرتی تھی اسی راستے سے کہ نوجوان جو بڑا خوبصورت اور وجی نوجوان لیکن بہت ہی متقی پارسہ نوجوان تھا اس کا گزر ہوا اور اچانک ان کی نگاہ اس خاتون پر پڑ گئی دل کو بہا جھٹکا اور دوسری طرف مائل کرنے کی کوشش کی لیکن دل دوسری طرف مائل نہیں ہو رہا تھا یا تک کہ روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھی صدقہ خیرات بھی کیے اور دیگر کام کیے کہ میرے دل سے اس کا خیال نکل جائے لیکن دل سے خیال نہیں نکل لہا تھا لیکن دل میں بات آئی کہ چلو دل سے خیال نہیں نکل لہا ہے اور گناہ کی طرف آمادگی کا ان کا اظہار ہوا جو کچھ ان کے پاس میں احساسا تھا اس کو بیچا اور بیچنے کے بعد میں کچھ پیسے کٹھا کیا اور پیسے لے کر کے اس خاتون کے پاس میں وہ حاضر ہوئے جا کر کے بیٹھے ہی تھے اور پیسے اس کے سامنے رکھے لیکن اچانک اللہ کا خوف اللہ کی خشیت ان کے اوپر غالی بائی اور رونکٹے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ پر کپ کپانے لگے آنکھوں سے آسو جاری ہو گیا اور رنگ پھیلا ہو گیا تو اس خاتون نے کہا کہ آج تک میرے ساتھ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے کوئی ملنے کیلئے آیا ہوا ہو اور تم جیسی اس کی کیفیت پیدا ہوئی ہو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو اللہ سے خوف کھا گیا اللہ کی خشیت اللہ کی ڈر میرے دل کے اندر آ گئی ہے میں یہ سارا کام نہیں کر سکتا میں یہاں سے نکل کر کے جا رہا ہوں وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد میں اس خاتون کے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف اللہ کی خشیت آئی کہ میں نے اب تک نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں کتنی بدکاریاں کی ہیں یہ نوجوان جو کتنا سچا پکا پیارا نوجوان تھا اس کو موقع ملا اس کے پاس میں وقت بھی تھا اپنی ظہوریات کو پورا بھی کر سکتا تھا لیکن اللہ کے خوف کی ویے سے اس نے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا اور یہاں سے چلا گیا چل کر وقت کے جو نبی ہیں موسیٰ اسیلیات السلام ان کے پاس میں حاضر ہوتی ہوں اور جا کر کے توبہ کرتی ہوں اور وہاں سے وہ نکلی ہیں سیدنا موسیٰ اسیلیات السلام کہیں کسی جگہ بیٹھ کر کے خطاب فرما رہے تھے سامنے بنو اسرائیل کے لوگ تھے کسی سے پوچھا کہ بھئی موسیٰ اسلام کہاں ہے میرا پیغام پہنچا دو کہ میں اسے ملنا چاہتی ہوں چونکہ ایک مشہور عورت تھی وہ اور ان کا عمل بھی مشہور تھا اس لئے موسیٰ اسیلیات السلام نے منع کر دیا کہ میں اس وقت نہیں مل سکتا ان سے اور وہ خاتن وہاں سے واپس آئیں دروازہ بند کر لیا اور جو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے لیکن دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی اور نگاہوں میں آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے ندامت کے بارگاہ ایجدیک کے اندر وہ سجدہ ریز ہو جاتی ہیں اور توبہ کرتی ہیں اس گناہ سے کہ اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کو معاف کیا جائے آئندہ میں اس گناہ کہ کبھی قریب نہیں جاؤں گے اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ کوئی دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے اور بجانے والا کون ہیں نہیں پتا ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے میرے پاس میں آیا ہو یہ سوچ کر کے اور دروازہ نہیں کھولتی ہیں جتنا وہ خاموش ہیں اتنا ہی وہ دروازہ بج رہا ہے آخر مجبور ہو کر جا کر دروازہ کھولتی ہیں دیکھتی ہیں کہ وقت کے پیغمبر اور نبی موسیٰ اسلام کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں تمہارے پاس جاؤں اور جا کر کے تمہاری بات کو سنوں انہوں نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں اپنے گناہوں پر نادیم و پشیمان ہوں اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے موسیٰ اسلام کے ہاتھ پر وہ تائب ہوئیں تائب ہونے کے بعد میں وہ اپنا خانہ نشین ہو گئیں موسیٰ اسلام وہاں سے چلے گی ان کے دل کے اندر بات آئے کہ میں اپنی اس زندگی کو اور بدلنا چاہتی ہوں اور میں یہاں سے باہر نکلوں پردے کی حالت میں ہو سکتا ہے کوئی متقی و سالح نوجوان مجھے مل جائے اور میرا اس سے نکاح ہو جائے چنانچہ ان کے دل میں بات آئی کہ وہ نوجوان جو میرے پاس میں ایک مرتبہ ملاقات کیلئے آیا تھا میں اس کو تلاش کرتی ہوں اگر وہ مل جاتا ہے تو میں اس سے نکاح کرلوں گی تلاش بسیار کے بعد میں وہ نوجوان ملا لیکن ان سے تو نکاح نہیں ہوا انہوں نے اپنے بھائی سے نکاح کیا اور جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس طوبہ اور تلے کی نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان سے جو اولادیں عطا فرمائی سات بیٹے ہوئے اور ساتوں ہی بیٹے اپنے وقت کے ولی ہوئے اس واقعے کے اندر ایک بات جو میں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے کہ صحبتِ صالح طرح صالح کنت صحبتِ طالح طرح طالح کنت دس منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے اللہ والوں کے ہم نشینی آپ کے زندگی کا کایا پلٹ دینے والی ہے بلکل مارا صاحب اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو نوجوان جس کے پاس وہ گئی تھی اور اسے اپنے عقد کی خواہش کا اظہار کیا اس پر اللہ کے خوف کا عالم یہ تھا کہ وہ اسی وقت اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے یعنی وہ وہ اپنے اس ارادے پر اتنا نادم اور شرمسار تھا کہ اس عورت کا دوبارہ وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکا یا اس کو اس سے ملاقات کو بھی وہ وقت نہیں دے سکا اور اسی وقت وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا ہوا اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے تو ہم جب توبہ کرتے ہیں پھر آتا ہے وہی سوال کہ دل کی وہ کونسی کیفیت ہوتی ہے جو اپنے توبہ پر انسان کو استقامت بخشتی ہے یعنی گناہ سب سے ہوتے ہیں گناہ کر کے اگر گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں پلٹ ہاتے ہیں اللہ کے طرف اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بار بار ہم گناہ کر رہے ہیں بار بار توبہ کر لیں تو کیا یہ توبہ حقیقی ہے جی یہ انسان کے زمیر اور خمیر میں ہے گناہ لیکن سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑے خسارے کی بات یہ ہے کہ گناہ کر کے گناہ پر ڈٹ جانا اور جم جانا زد کر لینا اور اڑ جانا اور پھر مسلسل اس پر اصدار کرنا گناہ کر کے توبہ کر لینا یہ اللہ کو پسند ہے گناہ کر کے توبہ کر لینا اللہ کو پسند ہے جتنی بار گناہ ہو اتنی بار توبہ کریں آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ سو چوہے کھا کے بلی چلی حج کرنے یہ مقولہ سراسر غلط ہے یہ سراسر غلط ہے واقعی اگر سو چوہے کھانے کے بعد بلی اگر حج کو جا رہی ہے اور توفیق ہو رہی ہے تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ کی طرف سے حاصل ہو رہی ہے اس کو اس کو کر لینا چاہیے حج اس کو توبہ کر لینا چاہیے کسی کو آر نہیں دلانا چاہیے کسی کی تحقیر نہیں اور تضلیل نہیں کرنی چاہیے بلکہ جتنی بار گناہ ہو رہا ہے اتنی بار اس کو توبہ کرنا چاہیے سب سے بری بات یہی ہے کہ آدمی توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اس پر جم جائے اور توبہ نہ کرے بہت سو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے گناہوں کی بنیاد پر ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ میں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا اور ظاہر سے بات اللہ رب العزت کے کچھ اصول ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس اصول کا بھی پابند نہیں ہے اس اصول کے بھی اللہ تعالیٰ خلاف ورزی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے اور درس عبرت ہے ہم لوگوں کے لئے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت دو لوگوں کے تعلق سے فیصلہ فرمائیں گے کہ بھئی جہنم میں جاؤ تم لوگ تو ایک شخص دوڑا دوڑا جہنم کی طرف جا رہا ہوگا ایک شخص جا رہا ہوگا لیکن پیچھے مرمر کے دیکھ رہا ہوگا پیچھے مرمر کے دیکھ رہا ہوگا اللہ رب العزت کے طرف سے نیدہ آئے گے بھئی ان دونوں کو بلاؤ بولایا جائے گا وہ دونوں واپس آئیں گے تو جو تیزی سے دوڑ کے جا رہا تھا اللہ رب العزت سے کہیں گے بھئی تو کیوں اتنی تیزی سے بھاگتا جا رہا ہے سامنے جہنم ہے جہنم میں گرنے کا خدشہ ہے اور کتنا سخت عذاب اس کو تو دیکھی رہا ہے اس نے کہا کہ تیری نامان کر کے تو یہ سزا بھگتنے جا رہا ہوں جہنم میں جا رہا ہوں سوچ رہا ہوں کہ آج تیری ماننو قیامت کے دن اور حساب و کتاب کے دن ہو سکتا ہے کہ تیری رحمت اور عبر کرم مجھ پر برس جائے دوسرے شخص سے جو سلو سلو جا رہا تھا آہستہ آہستہ جا رہا تھا اس سے پوچھا کہ بھائی تم آہستہ آہستہ کیوں جا رہے تھے اور مون مون کے کیوں دیکھ رہے تھے تو کہے گا کہ اللہ حلال میں میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے ستار ہیں بڑے غفار ہیں بڑے رحمان اور رحیم ہیں آپ کے رحمت کو بہت جوش آتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ شاید اب بلالیں آپ اب بلالیں اور اب بلالیں آپ کے رحمت جوش میں آ جائے اس بنیاد پر میں آپ کی طرف نظر کرم لگائے ہوئے تھا اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جاؤ تم دونوں کو ہم نے بخش دیا اور ماف کر دیا تم دونوں جنت میں چلے جاؤ تو یہ اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے لیکن بات یہ ہے کہ توبہ کرنا چاہیے کسی گنہگار کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اس کو کسی بات کا آرنی درانا چاہیے بلکہ اس کو اکسانا چاہیے کوئی بات نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے گناہ ہوا ہے توبہ کر لو اللہ ماف کرنے والا ہے گناہ ہوا ہے توبہ کرو اللہ ماف کرنے والا ہے آج ہم لوگوں نے ہم جیسے خطبانی لوگوں کو ڈرائیا ہے لوگوں خوب ڈرائیا ہے اللہ کے عذاب سے اللہ کے پکڑ سے لیکن جو اللہ کے رحمتیں ہیں اللہ کے کرم نوازیاں ہیں اس کی طرف لوگوں کے ہم نے توجہ نہیں دلائی بہت خوبصورت واقعہ اور انشاءاللہ موقع ملہ تو کچھ اور رہنمائی آپ سے لیں گے محرون نے ساتھ تھوڑا سا انتظار آپ سے پہلے اششفہ ہے بتائیے کیا سوال ہے آپ کا ہلو جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم میں ایک خواب میں دیکھا کہ ہم اجمع سے جا رہے ہیں اور میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ ہم زیادہ ساپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب اچھا ہوتا ہے کہ یہ خراب ہوتا ہے ساپ چمکدار ہے ساپ چمکدار ہے مطلب کہ ہم خواب وہ اگلے سے جا رہے ہیں پہلے سوال میں یہ ہے نہیں نہیں آپ جو ساپ دیکھتی ہیں وہ ساپ کیسا ہے نہیں مطلب کہ ایسے سے ایک عام سا ساپ ہے ٹھیک ہے محرون نسا صاحبہ آپ بتائیے محرون نسا صاحبہ آپ بتائیے میرے بچوں کی روزی بہت ہی کوئی کہتا ہے کہ انہیں کچھ کر دیا گیا ہے بلکل اچھا چلتا تھا اب بلکل ایک دمیج بہت ہی نقصان میں ہے سمجھوں اور کردہ بھی ہو گیا ہے اللہ تعالی رحم فرمائے اس کے لئے دعات کی بھی درخواست ہے اور یہ جو جمعیرات کی دن جو اپن سور بکرہ پھرتے ہیں تو وہ بلکل ہے کہ حرام ہمیں سے جمعیرات کو پڑھنا نہیں چاہیے بھی اس میں کچھ بریک دانا چاہیے یہ کیا صحیح ہے ٹھیک ہے جی محرون نسا صاحب جہاں تک قرض کی بات ہے قرض ہو گیا اللہم اینی اعوذ بک من المأثم والمغرم اس کو پڑھیں اور اللہم اکفنی بحلالکا ان حرامکا و اغننی بفضلکا عم منصیباک اس کو صبح شام تین تین بار پڑھیں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کسی پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس قرضے سے اس کو سبک دوش فرمائیں گے ایک بار اور سننے اللہم اکفنی بحلالکا ان حرامکا و اغننی بفضلکا عم منصیباک اور اللہم اینی اعوذ بک من المأثم والمغرم اس کو بھی اس کے ساتھ میں ملا لیا سورہ بقرہ کے بارے میں جانا جانا ہی کب پڑھیں کب نہ پڑھیں دیکھیں سورہ بقرہ بہت ہی عمدہ و بہترین سورت ہے اور میں یوں کہہ لیجئے کہ پورے قرآن کریم کے جو حکام ہیں اس کا خلاصہ ہے اس کے اندر بڑے فوائد و سمرات ہیں جس کھر کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کے اندر شیعاتین جن وغیرہ کا بصیرہ اس میں نہیں ہوتا ہے تو پڑھنا فائدے سے خالی نہیں ہے اس میں نقصان نہیں ہے غزالہ وشاقہ پٹنم سے جی بتائیے بہن سوال کیا ہے ہلو جی بہن سوال بتائیے ہاں مہم میرا یہ سوال ہے ایک سال ہونے کو بھی نہیں ہوا ہے سا شادی ہو کر کے اور میرا جو سسرال والے ہیں وہ مجھے مطلب کسی بھی ساتھ ہی نہیں دیتے وہ کسی بھی بات میں مطلب میرا جو شوہر میرے ہزبن جو ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے پرابلم میں تو ہر پرابلم میں کہتے ہیں کہ تمہاری گلتی ہے تمہاری گلتی ہے بینہ پرابلم جانے بھی مجھے ہی کہتے ہیں مطلب بونوں کے سائز کا کوئی پرابلم ہو تو بھی مجھے ہی کہتے ہیں آپ نے کبھی اکیلے میں اپنے شوہر سے بات کی انہیں نرمی سے بتایا حالات سے آگاہ کیا کہ ایسا معاملہ ہے میں سب کچھ بتاتی ہوں وہ بولتے ہیں کہ میں جب ہی بتاتی ہوں یہ سب پرابلم تو یہ ہی کہتے ہیں کہ میں گھر میں پچیس سال چھبیس سال سے اپنے بھر میں رہا ہوں تو میں نہیں جانتا ہوں کی میرے گھر والے کہتے ہیں آپ آج آگا آگا کے بتا رہے ہیں ہی سب کہتے ہیں ٹھیک ہے بین بہت ہم پرابلم کرتے ہیں مطلب میرے بات میں سنتے ہی نہیں ہیں مطلب میں اپنا پرابلم کچھ بھی بول ہوا دیتے ہیں اور مدازی کا مہم نہیں جاتے ہیں اللہ تعالی رحم کا معاملہ فرمائے جی مولانا میری درخواست ان سے یہ ہے کہ صبر کا مظاہرہ کریں اور بارگاہ عزدی میں لو لگائیں اللہ سے دعا کریں اور خاص طور سے روزانہ یا واجدو یا واجدو 111 مرتبہ یہ ان تمام باتوں کو پیش نظر کر کے پڑھ لیا کریں انشاءاللہ حالات میں تغییر ہوگا اور جو لوگ ان سے بھی نفرت کر رہے ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کے قلوب کو ان کی طرف مائل فرمائیں گے اور ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد میں سورة الجمعہ تین مرتبہ پڑھ کر اپنے لئے اپنے شہر کے لئے اپنے گھر والوں کے آفیت اور رحمت کے لئے دعا فرمائیں انشاءاللہ حالات میں تبدیل ہی آئے گی مالنہ صاحب پچیس سال سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہا ہوں مجھے تو کوئی خامی نظر نہیں آتی ایک سال میں تمہیں برائیاں نظر آ رہی ہیں یہ کہنا کیسا ہے خیر اس طرح کی باتیں نہیں کہنا چاہیے اور ہوتا بھی یہ ہے کہ چونکہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں پلا ہوں بڑا ہوں اپنے ماں واہو کچھ اتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتی ہو تم دوسرے گھر سے یہاں آئی ہو تو یہاں کے ماحول سے تم ابھی واقف نہیں ہو تمہیں واقف ہونا چاہیے اس طرح کی باتیں شاید انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہو لیکن اگر تانو تشنی کے انداز میں یہ بات ہے تو نامناسب بات ہے اور ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ بھی جانچنے میں پرکنے میں یہاں کے حالات کے کہ میں ڈھلنے میں ٹائم لگے تو میری درخواست یہی ہے پہلی بار کہ آپ صبر کریں انشاءاللہ صبر کے دامن کو تھامے رکھیں گے تو آپ کے لیے آفیت کا معاملہ ہوئے انشاءاللہ سنجھے خان راجستان سے جی سنجھے بھائے بتائیں سوال کیا ہے وہ برک ہے تجھے بھائی سنجھے بھائی صرف بلند آواز سے پہلا سوال بتائیں آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے ایسا ہی کل دو آپ نے ایک کل آپ سے کبھائے کے ذریعہ ایک چیز مانگی تھی دعا تو وہ ہمیں ملی لیکن میں دو ہی گھنٹے کام کر سکا اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے میاں بھی لڑائی بہت ہوتی ہے کیوں لڑائی کیوں ہوتی ہے سنجھے بھائی کس بات پر لڑائی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر ہی ہو جاتی ہے کتنے برس ہو گئے شادی کو اکیس سال ہو گئے اکیس سال ہو گئے جی مولانا صاحب اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی کبھی حالات آتے ہیں اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں گھر میں کبھی فائننشلی دقت ہے کبھی اور پریشانیاں ہیں تو شوہر کے مزاج میں بھی چلچڑا پنا جاتا ہے اور خواتین کے مزاج میں جب اس آتھ ہوتی ہے فراوانی ہوتی ہے تب اس طرح کی باتیں اکثر و بیشتر نہیں اب بچے ہیں بڑے ہو رہے ہوں گے شادی بیعہ کا مسئلہ ہے اور دیگر اخراجات ہیں تو جو آمدنی ہوگی اس سے پورا نہیں ہو رہا ہوگا اس طرح سے حالات جب بدلتے ہیں تو پھر مزاج میں تبدیل ہی آتی ہے میری درخواست یہ ہے یہاں پر کہ تھوڑا سا مینج کرنے کی کوشش کریں جب غصہ آئے کسی ایک کو تو وہاں سے ہٹ جائیں اور اپنی حیعت کو تبدیل کر لیں کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہو تو لیٹ جائیں یا بائیں طرف تین مرتب تھوڑکار دیں اور وہاں سے کھڑے ہو جائیں وضو کر لیا کریں اس طرح سے عمل کر کے اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کیجئے اور سب سے اہم چیز جو قوت برداشت ہے کہ سن لیں اور سن کر کے افزرب کر لیں اس کو برداشت کر لیں اس کو اور ایسا لگے کہ آپ نے سنی ان سنی کر دی اس کو اگر ایسا مزاج پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہگڑے نہیں ہوگی اگر ذرا ذرا سی بات کو آپ پکڑیں گے لے کے بیٹھ جائیں گے تو یہ ایک مسئلہ کریٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے پھر آپ کی جو خان کی زندگی ہے وہ خراب ہوگی تو سب سے مین بات یہ ہے کہ قوت برداشت بہت ضروری ہے آفوہ در گزر یہ بہت ضروری ہے اور تحمل ہم لوگ اپنے اندر پیدا کریں جو پہلا سوال ہے اس کے لئے تھوڑا سا انتظار جیسے انہوں نے کہا تھا دو گھنٹے ہی کام کر پایا رزق تو ملا الحمدللہ لیکن بخار آ گیا شاید ایسا کچھ کہنا تھا تھوڑا سا انتظار بھائی اس سوال کو بھی لیں گے نیلوفر سے بات کر رہے ہیں جی نیلوفر بتائیے سوال کیا ہے السلام علیکم بابا جی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اللہ پاک آپ لوگوں سے جائے کھیر لے آج میں بہت خوش اتنے دن سے کرا کر دی گیا آج فان لگ گیا الحمدللہ بہن اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کیا سی خوشیوں سے ہم کنار کرے جی فرمائیے یہ مولانا صاحب ایک تیسری بار میرا فان لگا ہے یہ مولانا صاحب کا جب نگرم ہوتا ہے جب میرا فان لگتا ہے یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے جی وہ دو مولانا صاحب آتے جب فان نہیں لگتا میں ٹرائی کرتی لگی چلن لگے گا انشاءاللہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی چیز ناممکن تھوڑی ہے جی بتائیے مولانا صاحب سے مولانا صاحب رجالی سے میرے سوہر کے حکم دعا کر دے تمام نادلین کے حکم دعا کر دے اللہ پاک سب کی دعایں قبول کر دے سب کی درم جو گم دور کر دے ٹھیک دعا کریں گے ضرور کریں گے